اب بڑھتے ہیں کے لیے خبر کی طرف چار مہینے کی پریگنٹ نرس نے پیش کی انسانیت کی مثال روزہ رکھتے ہوئے کر رہی ہیں کرونا پیشنٹ کا علاج دیش میں کرونا کے قیر لگاتار بڑھ رہا ہے ہر طرف لوگ پریشان ہیں ایسے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور انسانیت کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں انہی میں سے گجرات کی آئیزہ مستری بھی ہیں جو چار مہینے کی پریگنٹ ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہی ہیں پھر بھی لگاتار کرونا کیل سنٹر میں ڈیوٹی نبا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نرس کی طرح اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں میرے لیے لوگوں کی خدمت بھی ایک عبادت ہے آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے روزے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے رمضان کے فرض روزے نہیں رکھنے کی نخصتی صرف ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں یا کمزور ہیں اور اگر کوئی عورت پریگنٹ ہے اور اسے کچھ تکلیف ہے تو اسے بھی روزے نہیں رکھنے کی نخصت ہے گجرات کی یہ بہن ایسے مسلمان جو طاقتور اور صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے ان کے لیے بہت بڑی مثال ہیں اب بڑھتے ہیں گلی خبر کے طرف ساؤت افریقہ کے کرکٹر نے اپنی بیوی کے ساتھ قبول کیا اسلام رکھا اپنا نام عماد ساؤت افریقہ کے کرکٹر بیجورن فورٹوین نے اسلام قبول کر لیا ہے چبیس سالہ کرکٹر نے ستمبر دوزار و انیس میں ساؤت افریقہ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بیجورن فورٹوین نے اسی رمضان کے مقدس مہینے میں بیوی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے اب ان کا نیا نام عماد ہے یہ خبر ساؤت افریقہ کے دوسری کھڑالی تبریز سمسی کی بیوی خدیجہ سمسی کے فورٹوین اور ان کی بیوی کی تصویر شیئر کر کے مبارک بات دینے کے بعد سامنے آئی فورٹوین اسلام قبول کرنے والے ساؤت افریقہ کے دوسرے بڑے اکھلالی بن گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے سال دوہزار یارہ میں ساؤت افریقین کیریٹر وین پارنل نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے ان کے زندگی کو ہمارے غیر مسلم بائی ضرور پڑھیں اور ان کے اوپر اللہ کے طرف سے اتاری گئی کتاب قرآن جو کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے جس کا ٹرانسلیشن دنیا کے تقریبا سیکڑوں زبانوں میں موجود ہے اس کو پڑھائیں اور پھر زندگی کو موت کے بعد کے لیے اچھے سے تیار کریں تاکہ مرنے کے بعد کے زندگی میں جو حقیقت میں اصل زندگی ہے وہاں کامیابی مل سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں